بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بائیو گرافکس اردو میں خوش آمدید شہید کو مردہ نہ کہو شہید زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے رزق پاتا ہے کیپٹن ریٹائرڈ سید احمد مبین شہید کی موت سے شنسائی بہت پہلے ہو چکی تھی کئی بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے والا یہ نڈر افیسر دوہزار تیرہ میں کوئٹا پولیس لائن میں جنازے کے دوران ہونے والے خودکش دھماکے میں موجزاتی طور پر بچے تھے انہیں اب موت کا خوف نہیں رہا تھا انہوں نے سوشل میڈیا بر تیس جنوری دوہزار سترہ کو یہ شیئر پوسٹ کیا زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار میں صاف کہہ رہا ہوں مجھے مار دیجئے اس دن بھی وہ لاہور کی مال روڈ کو عوام کے لیے کھلوانے چلے تھے لیکن دہشتگردوں نے انہیں ٹارگٹ کر کے شہید کیا دہشتگرد سید احمد مبین کی تاک میں رہتے تھے اس دن بھی چار دہشتگردوں نے فیصل چوک مال روڈ لاہور کا رخ کیا تو ان کا حدف معصوم جانوں کے علاوہ سید احمد مبین خاص طور پر تھے شہید سید احمد مبین کو اکثر اپنی مٹی کی محبت میں ایسے ایسے کرز بھی چکانے پڑے جو ان پر فرض بھی نہیں تھے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور امن و محبت کا یہ راہی اپنے قریبی ساتھی زاہد گوندل ایس ایس پی آپریشنز اور دوسرے چار اہلکاروں اور سات مظاہرین سمیت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اسلامی ہائی سکول میں کانگے روڈ کوئٹا سے میٹر کرنے کے بعد انیس سو اٹھاسی میں جی سی بی میں شمولیت اختیار کر لی تھی وہ خوش اخلاق کیڈٹ تھے سینئر ٹرم میں سید احمد مبین سی ایس ایم یعنی کومپنی سارجنٹ میجر بن گئے سترہ اپریل انیس سو بیان میں بطور سیکنڈ لیفٹنینٹ پاک فوج کی مایناز الہاوی بٹالین بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور پھر اپنے تمام تربیتی کورسز میں نمائی پوزیشنز حاصل کرتے گئے آپ کو پاکستان رینجر سندھ میں شر پسند اناثر کے خلاف فیلڈ سکیورٹی کے خدمات انجام دینے کا موقع بھی ملا اس دوران آپ کو گولیاں بھی لگیں اور شدید زخمی ہوئے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے آپ کی اپریشنز جاری رہے اگلے ہی سال آپ سیول سروس کمیشن کے لیے سیول سروس اکیڈمی چلے گئے اور پھر پاکستان پولیس میں اے ایس پی کے طور پر لاہور میں تائنات ہوئے آپ بلوچستان میں بھی دہشتگردوں کی خلاف اپریشنز کرتے رہے سید مبین شہید دہشتگردوں کے خلاف ایک ہزار سے زائد اپریشنز لیڈ کر چکے تھے ڈی آئی جی ٹریفک کے دور پر آپ نے بے انتہا خدمات انجام دی اور نئی اصلاحات متعارف کروائیں شہادت کے روز بھی آپ مال روڈ پر عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے خود پہنچے اور احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کر رہے تھے کہ خود کچھ دماغے کا نشانہ بن گئے سر پھرا ہوں مار دیجئے یہ اس نظم کا عنوان ہے جو کیپٹن سید احمد مبین نے آخری بار سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ان کی اس نظم سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیپٹن ریٹائرد مبین احمد کو شائری سے کتنا لگاؤ تھا اور وہ کتنے محبے وطن شہری بھی تھے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اسے ختم کرنے کا جذبہ رکھتے تھے گھر میں کیپٹن ریٹائرد سید مبین ایک خوش اخلاق ملنصار اور محبت کرنے والے انسان تھے وہ فرشناس اور ملک سے انتہائی عقیدت رکھنے والے انسان تھے وہ ڈپارٹمنٹ میں سینئرز کے درمیان با اخلاق اور جونئرز کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آتے وہ بہادر اور قابل احترام افیسر تھے لوگوں کے ساتھ ان کا عزت اور عقیدت کا رشتہ تھا کیپٹن سید مبین نے پنجاب اور بلوچستان میں دہشتگردوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہنے کا ہنر جانتے تھے اس لیے مختلف آپریشنز میں انہوں نے کئی ملک دشمن دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا وہ اتنے بہادر تھے کہ ایک بار آپریشن کے دوران ان کو دشمن کی ایک گولی آ لگی جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گئے لیکن حمت نہ ہاری اور اپنے مشن کو جاری رکھا ان کی نظر میں پاکستان کی عوام کو امن فراہم کرنا ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ان کا مقصد تھا ان کے شاندار کیریئر میں ڈی پیو کسور ڈی آئی جی انکوئریشن کوئٹا ایس پی مارڈل ٹاؤن ایس ایس پی تحقیقات لاہور ڈی آئی جی انویسٹمنٹ بلوچستان اور سی ٹی او لاہور جیسی اہم پوزیشنز شامل تھیں انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق بھی تھا وہ اپنے کام کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ ایک دفعہ ایک کیس کی انکوئری کر رہے تھے کہ ان کو 103 ڈگری پر شدید بخار تھا لیکن انہوں نے آرام کرنے کو ترجیح نہ دی بلکہ اپنے کام پر فوکس کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی انہوں نے کئی خودکش حملوں کی تحقیقات کی اور دہشتگردوں کو گرفتار بھی کیا اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایجاداتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات決ےам س PEAM دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ